نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اعشار اللہ تعالیٰ کے حق میں یعنی یہ بات جو ہے تم یہ گمان نہ کرنا کہ یہ ان کے حق میں بری ہے یہ ان کے حق میں اچھی ہے اس لیے کہ ان کے برات قرآن مجید میں آ گئی اور قیامت تک یعنی جو تلاوت کرنے والا ان آیات برات کو تلاوت کرے گا پھر فرمایا کہ جو لوگ بری باتیں پھیلانے سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے اور بڑا عذاب ہے کیوں؟ اس دنیا میں تو انہیں کوڑوں کا عذاب ہے اور آخرت میں پھر ایک اور عذاب ان کے لیے ہے یعنی دنیا و آخرت دونوں میں عذاب ہے تو اللہ جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہے پھر اگلی رکو میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو شیطان کی اطاعت مت کرو وہ تمہیں برائے کو حکم دیتا اور نیکی سے روکتا ہے اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ کے تم پر فضل نہ ہوتا تو پھر تمہارے لئے بڑے مسائل تھے اس کے بعد یعنی آگے چل کر یہ فرمایا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اس کے بعد آگے چل کر فرمایا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں پھر اس کے بعد گھر میں داخلے کے حکامات اسی رکو میں ہیں اور کہاں آپ جا سکتے ہیں کہاں نہیں جا سکتے ہیں وہ حکامات موجود ہیں پھر یہ فرمایا گیا کہ مومن مرد اپنی نظروں کو نیچی رکھیں مومن خواتین کو یہ حکم دیا گیا کس سے پردہ کرنا چاہئے کس سے نہیں کرنا چاہئے ان سب کی تفصیلات کے ذکر فرمایا گیا اور کوشش کی گئی کہ غلام لونڈی اور جتنے بھی لوگ ہیں یعنی جو کسی وجہ سے کمارے رہ گئے ہیں یا بیوائیں ہیں کسی نہ کسی طرح بہرحال ان کی شادیاں کر دی جائیں اس پر اسلام نے زور دیا اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ پاکیزہ رہیں یہاں تک کہ اللہ انہیں غنی کر دے کوشش تو یہ کہنیچے کہ غربت کے خوف سے شادی کو نہ روک آ جائے لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو انہیں پاکیزہ رہنے کا حکم دیا پھر فرمایا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کو منور فرمانے والا ہے روشن کرنے والا ہے پھر فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عمال سراب کی طرح ہیں کہ سراب کو جو ہے سراب میں ہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والا چمکتی ریت کو پانی سمجھتا ہے لیکن وہ اصل میں پانی ہوتی نہیں ہے تو ان کے عمال بھی اس طرح آرزی چمک کے ہیں پھر اس کے بعد اگلے رکوں میں یعنی اللہ نے اپنی مخلوقات کا ذکر فرمایا چوپائے اور پوری مخلوقات کا کہ کچھ تو اس میں دو پاؤں سے چلتے ہیں کچھ چار پاؤں سے چلتے ہیں تو اللہ ہر شائع پہ قادر ہے پھر اس سے اگلے رکوں میں یہ بتایا کہ ایمان والوں کو یعنی زمین کی حکومت مل سکتی ہے اگر وہ اللہ کے دین پر قائم رہیں تو ان کا خوف جائے وہ امن سے تبدیل ہو جائے گا پھر فرمایا کہ نماز پڑھو زکاة دو رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے پھر اگلے رکوں میں یعنی کچھ احکامات ایسے ہیں کہ کن اوقات میں گھروں میں جانا چاہیے اور کن کے گھروں پر جانا چاہیے یہ اور کن کے گھروں پر بے جھدک جائے جا سکتا ہے کہاں کہاں پر کھانا وغیرہ کھایا جا سکتا ہے اس میں کچھ رشتوں کا ذکر ہے اس کے بعد اگلے رکوں میں یعنی یہ فرمایا گیا اول تو خیر اس رکوں میں ایک تعلیم عورد دی گئے کہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو اگلے رکوں میں جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سکھایا گیا اور فرمایا گیا کہ انہیں اس طرح مت بلائے کریں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام لے کے انہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس طرح کہہ کر مخاطب کیا کرو یا نبی اللہ اس طرح مخاطب کیا کرو پھر سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے اس میں بات وہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا اور پھر یہاں سے یعنی یہ نفی کی کہ اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے پھر فرمایا کہ جنبتوں کے تم پوجہ کرتے ہو ان میں بالکل قوت نہیں ہے یہ اپنے لئے بھی کچھ نہیں کر سکتے نہ یہ موت و حیات کے مالک ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں آپ دیکھیں تو کہ یہ آپ کے لئے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں پھر اگلے رکو میں فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ بشر ہیں تو ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب بشر تھے آپ کی طرح وہ بھی کھاتے پیتے تھے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور سارا کچھ ہوتا تھا لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں اسے شر پھیلانے کے لئے کر رہے ہیں تو یہ باتیں ایک دوسرے کے لئے یعنی آزمائش کی باتیں ہیں اور آپ کا رب اس سارے صورتحال کا یعنی مشاہدہ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے ان سب باتوں کو وآخر دعوانہ عن الحمدللہ رب العالمین